92 تک یاد افس کو کوئی ریزرویشن نہیں تھا ہریادہ میں اور باقی جگہوں پہ سینٹل گورنمنٹ میں کوئی ریزرویشن نہیں تھا تو ہمارے پڑھے لکھے رشتردار کہا کرتے تھے یہ ریزرویشن بڑی خراب چیز ہے اسی ایسٹی لوگوں کو بتاؤ یہ دے دیا وہ دے دیا سب ترہیں کی باتیں کرتے رہتے ہیں میں ریفنٹ کرتا رہتا تھا پھر کہتے ہیں تو تو ایسی باتیں کرتا ہے پھر سابن کو ریزرویشن ملنا شروع ہو گیا 92 کے بعد منڈل کمیشن آیا ریزرویشن ملنا شروع ہو گیا اب میں دیکھتا ہوں ان کے تیور بدلے ہوئے نہیں نہیں دیکھو ہم لوگوں کے ساتھ کتنا انیائے ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اب میں پلٹ کے کہتا ہوں نہیں جی اتنا انیائے تو نہیں ہوا جتنا آپ کہتے ہو آپ کے ساتھ ہوا ہے تو جیسے ہی انسان کا سوار تھا جاتا ہے تو اچانک ترک بدل جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے سبھل کے سوچیں سائیت طریقے سے سوچیں تو اب ہم اس سوال پہ آ رہے ہیں جس پہ ہم اس دیش میں بہت بحث کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ریزرویشن ہو سپیشل اوپرچنیٹیز دینے کی ضرورت ہے لیکن وہ اوپرچنیٹیز کس بیسیس پہ دیے جائیں کاسٹ بیسیس پہ کیوں دیے جائیں پہلے کچھ پیٹس کیا اس دیش میں کاسٹ انیقوالٹیز ہیں کیا آج بھی ہیں ہم کئی لوگ کہتے ہیں شہروں میں کہتے ہیں بھئی کتنے لوگ کہتے ہیں I didn't even know about my caste آپ لوگوں نے بول بول کے جب آپ نے بات کی منڈل کی بحث ہوئی تب میں نے پہلی بار دیکھا کاسٹ کیا ہے میرے کو تو پتا بھی نہیں تھا کیا کاسٹ کیا ہے آپ کو پتا نہیں تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاسٹ کا فائدہ آپ کو نہیں ملا کوئی مرد ہو سکتا ہے عورتوں کے پرتیب بہت سینسیٹیو ہو لیکن مرد ہونے کی ایڈوانٹیجز اس کو ملے ہیں جندگی بھر تو پتا ہو نہ ہو لیکن آپ کو اس کے فائدے ملے ہیں پہلے میں چاہتا ہوں آپ کو سیمپل ایک دکھاؤں کیونکہ کئی بھر بہت ایلیمنٹری چیز بھی ہمیں نہیں پتا ہوتی ہمارے سماج کا caste wise breakup کیا ہے یہ دیکھئے ہماری سوسائیٹی کا caste wise breakup ہے دلت میں نے سترہ پرسنٹ لکھا ہے پسلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا 16.2 مگر پسلے دس سال میں تھوڑا سا بڑھا ہے ایسا سوچتے ہوئے میں نے اس کو سترہ لکھا ہے آدیباسی 9% ST 9% 8.2 ریکارڈ ہوئے تھے اب تک 8.7 8.8 ہو گئے ہوگے OBC 44% آپ نے کہیں 52% سنا ہوگا بہت لوگوں نے کہا ہوگا مردل کمیشن 52% یہ میتھولوجی ہے مردل کمیشن نے بہتی انداجے سے یہ باتیں مول دی تھی فیکچولی صحیح نہیں ہیں جتنے بھی سربے ہوئے ہیں یہ دونوں آکڑے SC اور ST کا آکڑا تو میں سینسس کے آدھار پر دے رہا ہوں کیونکہ سینسس میں لکھا جاتا ہے OBC کا سینسس میں گنتی نہیں ہوتی ویسے یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے جس کے لیے ریزربیشن کا سسٹم ہے اس کو سینسس میں گنا ہی نہیں جاتا اور آپ گننے کی بات کرو لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے آپ جاتی بات پھیلا رہے ہو ارے بھائی یہ ریزربیشن جب دے رہے ہو تو کم سکم یہ تو گننا پڑے گا نا اگر محلاؤں کے لیے آپ سپیشل سکیم چلاوگے تو گننا تو پڑے گا کتنی محلائے ہیں آرمی میں محلاؤں کو لانے کی سکیم چلاوگے تو گنوگے تو صحیح نا کہ آرمی میں کتنی محلائے ہیں کتنی نہیں ہیں کیسے نہیں تو کبھر ہوگی SC کا ابھی جو NSS کے آدھار پر ہمارا سب کا آدھار ہے ملیانکر ہے ملکے ہو گئے 70 یاد رکھئے موٹا آنکڑا دماغ میں بنا لیجئے SC پلس ST پلس OBC are 70% of our population تو باقی 30% اپر کاسٹ نا 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 ایک اور کہہ گری رہ جاتی ہے 30% جنرل جنرل میں باقی کون بچ گئے جنرل میں ابھی کچھ بچ گئے دیکھئے OBC میں کچھ مسلم تو آ گئے لیکن کافی مسلم ہیں جو OBC میں نہیں آتے ہیں سکھ کچھ سکھ تو SC میں آ گئے تھوڑے سے OBC میں بھی آ جاتے ہیں لیکن کافی سکھ ہیں جو کہ نہ SC ہے نہ OBC ہے اور کرشین کچھ تو OBC میں ہیں لیکن کرشین SC نہیں ہو سکتے ST ہو سکتے تو اس سب کے لیے انمانتہ کر کے ایک بہت براڈلی میں نے 10% اور باہر کر دی ہے یعنی جو جنرل ہیں لیکن ہندو نہیں سکھ ہے کرشین ہے مسلم سے اس کو نکال دیا تو بچ گئے 20% صرف 20% upper caste ہندوز ہیں اس دیش میں اور اس میں بھی اگر مہلاؤں کو نکال دیا جائے تو ہندو upper caste ہندو males یہ صرف 10% ہے ہمارے دیش کی population میں اس لئے کہہ رہا ہو کہ اب آپ جہاں ہیں وہاں تھوڑا سا نگاہ گھما کے دیکھ دیجئے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں آپ کے فرینڈز کا سرکل ہے آپ کسی ٹیوی سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں آپ کسی ٹاپ ایڈوکیشنل انسٹویشنز کے اندر کلاس میں بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس ہیں کہیں ٹیچرز ہیں کمپنی کے سی اوز ہیں صرف من میں ایک ہلکا سا کیلکولیشن کر لیا کیجئے اچھا ہے جو دس لوگ دکھ رہے ہیں ان میں سے کیا سات لوگ سی اوگی سی ہے یہ دو ہونے چاہیے اپر کسی ہندوز ہونے چاہیے کتنے ہیں میں آپ کو ایک انوان دکھاتا پچھلے سال ایک سروی کھڑ آیا یہ Oxfam نے کیا ہے انڈیا کے میڈیا کے بارے انڈیا کے میڈیا میں اپر کاسٹ ہندوز کتنے ہیں Oxfam کا سروی ہے 2019 کا یہ دیکھئے TV editors جو top executive editors جو decision لیتے ہیں جو top لوگ TV ڈیوز دیش میں نیوز کیا ہیتے کرنے والے 88% لوگ اپر کاسٹ ہندوز ہیں جو TV panelists بیٹھ کے گیان دیتے ہیں میرے جیسے لوگ ان میں سے 70% ہیں اور جو opinion makers جو اکواروں میں articles لکھ رہے ہیں دیش دنیا کی کیا صحتیتی ہے اس کے بارے بتا رہے ہیں اس میں 72% ہے موٹی بات پھر یاد رکھئے جو سماج میں 30% ہے جنرل اور 20% ہے ہندو اپر کاسٹ وہ باقی سب جگہوں پہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو top positions ہیں اس میں وہ 70 80 ہیں اور جو سماج میں 70 80 ہیں وہ ان سب جگہوں پہ 20 30 ہیں موٹا بات دماغ بنانے کے لیے من میں رکھنے کے لیے جہاں جائیں آنکھ کھول کے ایک بات چیک کر لیا کیجئے میں نہیں کہہ رہا کہ صرف کاسٹ کے آدھار پہ سوچنا چاہیے پر آپ صرف چیک کرنا شروع کیجئے ایک بار میرے ساتھ میرے دار قصہ ہوا ٹی وی سٹوڈیو میں ہم تھے اور ریزرویشن پہ بحث ہو رہی تھی تو جیسا ٹی وی سٹوڈیو میں ہوتا ہے انہوں نے کہا چلی ہم درشکوں سے پوچھتے ہے صرف ریزرویشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے وہاں 90% لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں کیوں میرے کو اس دن اچھا ہوئی میں چلی بہت اچھا کی آپ نے بتا دیا اب مجھے ایسا کی جی ایک بار دوبارہ ہاتھ اٹھوائیے کہ یہ جو سٹوڈیو میں لوگ بیٹھ ہمارے سماج آج بھی پرانے جمانے کی بات نہیں کر آج بھی اتنا بڑا انتر ہے کیا یہ انتر ایڈوکیشن میں ہے یہ میں آپ کو ایک آرٹکل سے دکھا رہا ہوں یہ آرٹکل ہے ستیش دیش پانڈے کا جو انہوں نے آج سے 10 سال پہلے دکھا تھا انہوں آرٹکل چھپا تھا ستیش پروفیسر ستیش دیش پانڈے ویسے میرے پریئے لیک کو میں سے ہیں کاسٹ کے سوال پہ انی کوالیٹی کے سوال پہ بہت سندر لکھتے ہیں اور میں تو بہت سیخت رہتا ہوں ان کی باتوں سے ہمیشہ آپ بھی پڑھئیے گا ستیش دیش پانڈے کاسٹ انی کوالیٹی ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کچھ بھی گوگل کر لیجی آپ کو ان کے انیک لیکھ مل جائیں گے پڑھئیے گا یہ ان کا EPW میں لیک ہے جس میں انہوں نے NSS کے آنکڑے دیکھتے بھی یہ دیکھا کہ یہ جو الگ الگ categories ہیں آپ پڑھ پڑھا رہے ہوگے ہندو UC مطلب upper caste ہندو OBC ہندو SC ہندو ST Muslims یہ لوگ medical colleges میں engineering colleges میں اور graduates میں ان کا proportion کتنا ہے ہم نے دیکھا جو سماج میں 20% ہے یہ آکڑا صرف urban areas کے بارے میں urban areas میں upper caste کا population تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے 35% کے قریب ہوتا ہے یہ شخصہ میں کتنے ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا 67% medical colleges medical colleges کے two third students NSS کے آنکھڑے کے حساب سے upper caste کے دیں تو جو لوگ سماج میں one third سے کم ہیں وہ یہاں two third سے جاتا ہے باقی 15 10 13 OBC جو کی سماج میں 24% ہے urban areas 35 40% وہ 15 10 ہیں SCST تو بہت کم ہے مسلم بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت کم ہے اس کو آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ ایسا کیجئے گا ایک آتا ہے ہر سال annual higher education survey بھارت سرکار نکالتی ہے جس کے اندر اس طرح کے آقرے دکھائی دیتے ہیں میں نے ان آقڑوں کو پسٹے سال چیک کیا تھا موٹی تصویر یہی ہے اگر آپ اس دیش کے top institutions جو central educational institutions ہیں ان سب کے آقرے دیکھ لیجئے کیونکہ fortunately وہاں SCST OBC مسلم سب آقرے ملتے ہیں اپر caste ہندوز الگ سے نہیں لکھا ہوتا لیکن وہ موٹی تصویر آج بھی یہی ہے دیش کی top educational institutions میں آج بھی 65 سے 70 پرسنٹ سٹوڈنٹس جنرل یا اپر کاسٹ ہندو ورگ کے ہیں یہ تو تب جب کی ریزرویشن لاغو ہے اس کے بعد بھی یہ حالت ہے ٹیچرز میں 70 پرسنٹ سے جیادہ ٹیچرز صرف اسی کہہ رگی اس کے ہیں تو موٹی بات یہ آج بھی caste inequalities ہیں سماج میں ہیں بڑے پیما دیں پر ہیں ایک بات اور پوچھی جاتی ہے کہ caste inequalities ہیں لیکن کیا caste inequalities ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے اور کچھ ہے بلکل ہمارے سماج میں سب سے پہلے تو میں ایک inequality باقی سب کو سمجھا دیتی ہے جیسے کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ گریب کا دیکھ لیجیے جو گریب ہے اس کے ساتھ inequality ہے اس گریب کی inequality بہت بڑی inequality ہے اور یہ کرونا وائرس کے سمجھے تو روز اس کا دھیانہ آتا ہے کتنی بڑی inequality ہے جیسے پورا دیش اس وقت ایک امیر انڈیا ہے اور بہت بڑی inequality ہے لیکن گریبی ایک ماتر inequality نہیں ہے اس کے لئے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا evidence بیش کر رہا ہوں یہ ہے پروفیسر ستیش دیش پانڈے اور راجیش رام چندران کا ایک لے جو چھپا ہے پھر ایک نومی ان پولیٹکل بھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیول گریبوں کو دیکھا یہ اندین institute of human development کا ڈیٹا سیٹ ہے جہاں سے انہوں نے دیا 2012 کا انہوں نے کیا کیا جو لوگ پورٹی لائن سے نیچے ہیں جو صرف گریب ہیں کیول ان گریبوں میں دیکھا کسٹ کے حساب سے کی کیا گریبوں کے اندر بھی کسٹ ڈیفرنسز ہیں آپ دیکھئے یہ آکڑا وہ دکھا رہے ہیں گریبوں کے آکڑا یہ سب وہ لوگ ہیں جو گریبی کی ریکھا کے نیچے کس میں برامن ادھر اپر کاسٹ اور ایسی ان تین کی طلعہ کر رہے ہیں پور برامن پور اپر کاسٹ یعنی کہ برامن کے علاوہ دوسرے اپر کاسٹ اور پور شیڈیول کاسٹ دو چیز اُتھ رہے ہر پریوار میں دیکھا کہ ایسے کتنے پریوار ہیں جہاں کم سے کم ایک وقتی باروی بارہ سال ایڈوکیشن دیئے ہوا ہے یعنی جس کو نوکری ملنے کی تھوڑی گنجائش ہیں یہ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس education لیکن یہاں بھی دیکھئے برامن پریوار میں 40% بیلو پور پور پریوار میں بھی برامن ہوتے ہیں دلی میں جو رکھشا چلاتے ہیں اپنے گاؤں میں کہنے ہی سکتے ہاتھ سے کام کرنے اپر کاسٹ میں گریبی ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا مگر آپ دیکھئے کہ گریبی کے باوجود انتر ہیں یہاں گریبی ہے گریب برامن میں 40% پریوار میں کم سے کم ایک ویکتی ہے جو 12 سال تک پڑھا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا کم سے کم ایک ہے یعنی کی فیملی میں نوکری ملنے کی کوئی گنجائش ہے ادھر اپر کاسٹ میں چلے جائے برامن کے علاوہ 16% اور ایسی میں صرف 12% کتنا بڑا فاصلہ ہے ان لوگوں کا جو کی ایکنومکلی سیم سٹیٹس کے ہیں یہی سوال دوسرے طریقے سے پوچھا کہ ان دیہاڑی کی مزدوری سے بہتر کام کر رہے ہیں یہاں بھی دیکھئے برامن پریوار میں 29% یہ اتی گریب لوگ ہیں گریبی کی ریکھا سے نیچے اتی گریب پریوار ہیں سب ان میں 29% ہیں جو دیہاڑی کی مزدوری سے کچھ بہتر کام کر رہے ہیں اور باقی میں گریبی ایک ماتر سچ نہیں ہے ایک گریب پریوار میں بھی فرق ہوتا ہے فرق ہوتا ہے اس چیز کا کہ گریب برامن پریوار خاص طور پر برامن کا میں جس لئے کر رہا ہوں جس کے پرمپرا ہے جس کا سنسکار ہے پڑھنے لکھنے کا گریب برامن پریوار میں گریبی کے باوجود کوئی ماما کوئی چاچا آ جائے گا بچے میں پوٹینشن ہے بچے میں کچھ پرک بچہ چلا جائے گاہوں میں گاہوں سے باہر شہر میں جا کے اپنے ماما چاچا کسی کے پاس جا کے کچھ پڑھائی کر لے تو سنسکار سے پرک پڑتا ہے اس کے لئے لیکن اس کے پاس سوشل کپٹر ہے اس کے پاس ایک ایسا سنسکار ہے کانٹیکٹس ہے کنیکشن ہے میمری ہے پڑھنا لکھنا چاہیے یہ بچار ہے ایک گریب اپرکاسٹ برہمان کا بچہ جب سکول جا کے پڑھتا نہیں ہے اس کا باپ اس کو کم سے کم کہتا ہے نا بیٹا پڑھ پڑھ کچھ بنے گا اور کوئی راستہ نہیں اور وہی ایک دلیت پریوار کا آدیواسی پریوار کا بچہ جب سکول سے آکے کہتا ہے کہ نہ من نہیں لگ رہا تو ماں کہتی اب کیا کرے بچے کا من نہیں لگتا چل تو کام شروع کر لیں دنیا میں میں خود دو بچوں کا باپ ہوں بتا سکتا ہوں دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو آکے کبھی ایک دن نہ کہتا ہو کہ میرے کو سکول نہیں جانا میرا من نہیں لگتا سکول نہیں جانا وہ انتر شروع ہو جاتا ہے ایک پریوار جس کے اندر ماں جا کے سکول ٹیچر سے بات کرے گی بچہ ایجیس نہیں ہو پا رہا ہے آپ ہیلپ کریں گے یہ خود پڑھائے گی کچھ کرے گی اور وہ ماں جو کہے گی بچے کا من نہیں لگتا چل جا کے تو پاپا کے ساتھ جانا شروع کر دے کام کرنا شروع کر دے سوشل کیپیٹل یہ انویزیبل ہے اس کو پیسے سے ناپ نہیں سکتے لیکن اس سے فرق پڑتا ہے آپ زندگی میں کہا جا سکتے تو پلٹ کے پھر آتے ہیں کہ ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ ہاں ہمارے سماج میں inequality ہے ہم نے دیکھا inequality caste کے basis پہ ہے لیکن صرف caste کے basis پہ نہیں ہے جنڈر پہ ہے گاؤ شہر پہ ہے پیسے کے آدھار پہ ہے تو پھر reservation ہونا چاہیے لیکن کیول جاتی کے آدھار پر کیوں میرے دو تین سجھاو ہے دو تین بات اس پہ کہتا ہوں اس سے انیقوالٹیز رہی ہے اس کا partial response ہے caste basis پہ reservation ہمارے یہاں اس لیے ہے کہ caste ہمارے یہاں کی انیقوالٹیز کو measure کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے caste ہمارے یہاں چھپ نہیں سکتی caste دکھتی ہے اور caste کے basis پہ انیقوالٹیز ہیں بھی چل رہے ہیں اس لیے ہمارے یہاں انیقوالٹیز کو پہچاننے کا اور اسے برابر کرنے کا ایک سمپل طریقہ ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ایک ماتر طرق نہیں دوسرا طرق یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ ورگوں کے ساتھ specific discrimination بہت صرف یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو شکشہ مل ہوگے تو کان میں سیسا گھول دیا جائے گا یہ inequalities تھی نا اس لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو دوسرے آدھار اسی آدھار پر بدلنا پڑے گا جس آدھار پر سماج میں inequalities اور discrimination ہوا اسی آدھار پر پلٹنا پڑے گا اگر کوئی ایسا سماج ہو جہاں نیم بن جائے کہ چھے فٹ سے لمبے لوگ ہیں ان کو کوئی نوکری نہیں ملے گی اور اس کو پانچ سو سال تک کر دیا جائے تو کیا ہوگا چھے فٹ سے لمبے لوگ مرجھائے ہوئے جھکے ہوئے کبڑے کی طرح جھکے چلنا شروع کر دیں گے confidence ختم ہو جائے اور اس سماج میں مان لیجئے ایسے دویپ میں آپ پہنچ گئے اور آپ کہا گیا کہ ایک ایک ساپیت کیجئے تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ چھے فٹ سے اونچے لوگوں کو وشیش افسد دیے جائیں گے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے چھے فٹ سے اونچے لوگوں کو بھی دیا جائے گا یہ بات پانچ فٹ سے نیچے لوگوں پہ بھی لگو ہو سکتے کچھ بھی کر لیجئے جس آدھار پر discrimination ہوگا اسی آدھار پہ reversal ہمارے سماج میں inequalities کئی آدھار پہ رہی لیکن discrimination کا سب سے بڑا آدھار caste تھا تو caste based reservation ہمارے سماج کی کئی inequalities میں سے ایک کو address کرنے کا سب سے effective طریقہ ہے reservation کیوں ہوں اور کسی چیزوں سے کام کیوں نہیں چل سکتا بلک reservation ایک طریقہ نہیں ہے affirmative action کے کئی آزار ہو سکتے ہیں reservation ان میں سے صرف ایک instrument ہے آپ fellowships دے سکتے ہیں آپ special classes دے سکتے ہیں special tutorials دے سکتے ہیں آپ additional points دے سکتے ہیں ہمارے reservation اس کا ایک آخری طریقہ ہے سب سے strongest طریقہ ہے کوٹا بنا دو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا کوٹا ہر چیز میں استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے سماج میں جس طرح کہ inequalities ہیں اس inequalities کو دیکھتے ہوئے کوٹا ایک طریقہ ہے جو کام کرتا reservation ایک طریقہ آجار ہے جو کام کرتا باقی کوئی اور آجار آپ لگا دیجئے وہ جلدی بلنٹ ہو جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا تو caste based inequalities کو caste based discrimination کو address کرنے کا ایک effective طریقہ ہے reservation میں نے کہا effective آپ پوچھیں کہ effective کیسے ہوا جی 70 سال ہو گئے ابھی تک چلے آ رہا کیسے effective ہوا یہ میں واپس پھر آپ کو Corona وائرس پہ لے جاؤ گا Corona وائرس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ لیجئے lockdown والے دن تو 500 case تھے آج ہو گئے 21 000 effective کیسے ہوا یہ تو خراب ہو گیا نہیں ہم کہتے ہیں وائرس کے بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ کم ہوئی ہم باری کی سے دیکھتے اسی ترے reservation کے بارے میں اس طرح سوال کچھ بہتر ہوا اس reservation کے چلتے کیا ستھتی تھوڑی بہتر ہوئی ہے یا یوں پوچھئے اگر reservation نہ ہوتا تو ہم کس ستھتی میں ہوتے کیا ہم آج اس سے بہتر ستھتی میں ہیں آپ خود دیکھ لیجی کہیں بھی دیکھ لیجی آپ کو انتر ساتھ دکھائی دیکھ ریزرویشن کے چلتے پہلی بار خاص طور پہ SC اور ST ورگ میں ایک نیا ورگ آیا ہے جو پڑھ لکھ رہا ہے جو اپنی آواز اٹھا رہا ہے جو اب ایک ایسے ستر پہ پہنچا ہے جہاں وہ اپنے سماج کو پورا ساتھ لے جا رہا ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑا ہمارے سماج کا چہرہ بدلہ کسی گاؤں میں چلے جائیے پوچھ الگ پریواروں کی کیا ستیتی ہے ستر سال پہلے تھی اب کیا ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ بدلہ ہوا ہے کم سے کم ایک چھوٹا ورگ پیدا ہوا ہے جو نہیں ہوتا اگر ریزرویشن نہ پلٹ کے دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے تو پھر ہو گیا ناج ستر سال تک کر دی آپ تو بند کر دیں نا یہ بھی اچھا ترک نہیں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے ہم یہ تو نہیں پوچھتے نی بھائی صاحب دوائی کب بند ہو رہی ہے دوائی بند کر دیں پلاسٹر اتار دیں ہم پوچھتے ہیں ٹھیک ہو گئے تکلیف تو نہیں ہے ٹھیک ہو گئے تو دوائی بند کر دیں دوائی بند کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تب یہ ٹھیک ہو گئی نا پلاسٹر اتار دیں سے پہلے پوچھتے ہے فریکچر ہیل ہو گیا آنا یہ سوال ہم کیوں نہیں پوچھتے یہ ہی بات ریزرویشن پہ لاغو ہوتی ہے جو بار بار کہا جاتے ہے ریزرویشن ختم کم ہوگی ختم کم ہوگی انہیں یہ پوچھنا چاہیئے جس دن ختم ہو جائے اس دن بند کر دینا چاہیئے تو اب تک میں نے جو بیسک بات بہت لبی بات ہوتا رکھتی ہے کئی بار میں اس پر بحث کرتا ہوں بات کرتا ہوں اپنے یو آ ساتھیوں سے تو کم سے کم تین گھنٹے کا سیشن ہوگا اس تین گھنٹے کی بات کو بیس پچیس منٹ پہ ہے اور ہو نہ چاہیے وہ لانے کا ایک آج آج کیا اس کا مطلب ہے یہ ایک بات آج 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 کی بیوستہ میں صدھار کی ضرورت ہے سیمپل فارمولا پھر آپ کو کہہ دوں ریزرویشن آر نیسیسری they are not sufficient آرکشن آنیوار یہ ہے لیکن آپ پریابت ہے جروری ہے نا کافی کھلی ریزرویشن سے کچھ بدلے گا اس سے خاص کچھ نہیں بدلے گا اگر آپ کو equality of opportunities لانی ہے تو بہت کچھ اور کرنا ہوگا کاسٹ کے علاوہ باقی جو inequalities ہے اس کے لئے بھی تو کرنا پڑے گا کاسٹ کے لئے کوٹا بن گیا ریزرویشن ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریبی کے لئے آپ کچھ نہ کریں امیر غریب کے لئے کچھ نہ کریں آپ مہیلہ پوروش کے لئے کچھ نہ کریں آدمی آپ شہر گاؤں کے لئے کچھ نہ کریں ان سب کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت ہے سب کے لئے ریزرویشن کی ضرورت نہیں اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے گریبی امیری کے لئے سب سیمپل چیز ہے بہت بڑی سنکھیا میں سکولرشپ انٹریوز کیجئے مہیلہ پوروش کے لئے سب سے بڑی چیز ضرورت ہے شکشا میں بلڑکیوں کے لئے ہوسٹل کھول شہر اور گاؤں کے لئے گاؤں میں اچھی شکشن سنستائیں کھول تو ان سب کے لئے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ریزرویشن اس دیش کی انیقوالیٹیز میں سے ایک انیقوالیٹی کے لئے بڑی سپیسیفک دوائی ہے ایک ماتر دوائ نہیں لیکن ریزرویشن کا بھی کیا ہونا چاہیے میرے خیال سے ریزرویشن میں بھی سنہ کرنے چاہیے میں بار بار کہا ہے پھر ایک بار دہر دیتا ہوں میں لیک بھی لکھا لیک بتا دو آج سے کوئی دس سال پہلے جب بیکنیمک ہوا کرتا تھا پتری کا سیمینار اور لیک کا نام ہے ری تھنکنگ سوشل جسٹس جس میں میں کہتا ہوں ریزرویشن بہت ایک سفل پریوگ ہے ہمارے دیش میں لیکن اب اس پریوگ میں کافی سنہار کرنے کی ضرورت ہے اس کے کچھ موٹے پوائنٹ میں آپ کو یہاں بتا پہلی بات یاد رکھئے ریزرویشن کا فائدہ اسی کو ملتا ہے جو دسمی باروی کلاس تک پڑھائی کر لیتا ہے جیادہ تر گری جیادہ تر دلیت جیادہ تر OBC کے بچے تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے تو پہنچے گا نہیں اس کو کیسے فائدہ ملے گا سرکاری سکول میں اچھی شکش یہ دلوا دیں ریزرویشن جیادہ ایفیکٹیو ہو جائے گا ریزرویشن کی ضرورت دھیرے کم ہو جائے گی سرکاری سکول میں بہتر education پوائنٹ نمبر ون سب سے بڑا پوائنٹ میرے حساب سے اگر آپ کچھ سے پوچھیں دوسرا انڈین لینگویج جس دیتے وقت آپ کی انگلیش کا ٹیسٹ نہیں اس دن ایک ایک گریب گھر کے بچے زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے ایک ایک اس میں گاؤں کے دلیت OBC سب کی situation بہتر ہو جائے گی کیونکہ انگلیش ایک چھلنی ہے اس دیش میں ان کو additional privilege دینے کی چھلنی ہے اس چھلنی کا پریوک کرنا بند کروا دیجئے ایک جھٹکے میں اس دیش کے جو inequalities ہیں کافی کم ہو جائے انگلیش سے مجھے کوئی گیر بیر نہیں ہے پڑھتا ہوں لکھتا ہوں مجھے بھی لیتا ہوں لیکن انگلیش بھاشا کے جریعے جو dominance انگلیش کی جو hegemonie ہماری existing reservation ہے اس میں دو تین صدھار کرنے چاہئے یہ میں آج دس سال سے بول رہا ہوں کیا صدھار کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک یہ جو category ہے تینوں SCST OVC تینوں میں اندر ایک category ہے جو بہت دبی ہوئی اور تینوں میں کچھ خاص لوگوں نے کبجہ کر ملے تھے تو انہوں نے زیادہ reservation پہ کبجہ کر لیا باقی سب لوگ رہ گئے جیسے جو صفائی کرمچاری سماج ہے جو موسر سماج ہے جنہیں dirty occupations بولا جاتا تھا وہ آج بھی reservation کا فائدہ نہیں پہنچا پا رہے میری رائے رہی ہے کہ ان کے لیے الگ sub classification کرنا چاہیے SC quota کے دو حصے ہوں category AB اور جو B یعنی جو سب سے پچھڑے ہیں مہا دلیت ہیں ان کو وشیش افسر بننا چاہیے اس quota میں اسی طرح سے ST میں جو North East کے ST ہیں لیکن جو حالت ایکسیس ہے تو اس کو بھی دو کو الگ کرنا چاہیے OBC سب سے بڑا case ہے جہاں چند جو تھوڑی سی landed communities ہیں نا یاد ہوئے کرمی ہوئے ووکل اگز ہوئے مراتھا ہوئے کیونکہ ان کے باس جمین ہے ان لوگوں نے لگ بھگ سارے OBC کے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے اور OBC میں جو سب سے نیچے والے OBC ہیں جو service communities ہیں جو ہاتھ سے کام کرنے والے سماج تھے جو کاری گر لوگ تھے ان سب کی ستھیتی آج بہت خراب ہے کئی مائنوں میں تو جو lower OBC ہے اس کی ستھیتی آج دلت سماج کا top work ہے اس سے بھی زیادہ خراب ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کا کوٹا الگ کرنے کی ضرورت ہے اور OBC کے اندر مہلاؤں کے لیے الگ سے کوٹا کرنے کی ضرورت ہے تو کوٹا کو سب کوٹا میں ماتا جائے دوسرا صدھار جو میں بار بار کہتا ہوں وہ یہ کہ جسے ایک سے زیادہ جنیریشن میں ریزرویشن کا فائدہ مل چکا ہے اس کو ریزرویشن کی لائن میں انت میں کھڑا کر دی جیے یعنی کہ مال لی جیے میرے پتا جی ریزرویشن کا فائدہ اٹھا کے پروفیسر بنے تو پھر کم سکم پروفیسر کی نوکری کے لیے ریزرویشن کی لائن میں پہلے نمبر میں کھڑا نہیں ہو سکتا میں آخر میں کھڑا ہوں گا ریزرویشن کی اٹھوانٹیج مل سکتا ہے لیکن تب باقی سب کا نمبر آ چکا ہے اگر کلاس 3 آفیسر میرے پتا جی بن گئے تو کلاس 3 تک کی نوکری میں آخر ریفائن کرنے کی ضرورت ہے اور آخری بات ریزرویشن کا دائرہ ایفرمیٹیو ایکشن کا دائرہ بڑھانے کی ضرورت ہے ہمارے دیش میں ریزرویشن ایفرمیٹیو ایکشن کی ساری بات صرف اور صرف سرکاری نوکریوں پر لیمٹ ہوکے رہ جاتی ہے سرکاری نوکریہ ہے کتنی اس دیش میں ہر طرح کی سرکاری سیٹرل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ پبلک سیکٹر یہ انڈرٹیکنگ وہ انڈرٹیکنگ سب ملا دیجئے انداز دو کروڑ نوکریہ ہے اور اس دیش میں ٹوٹل کتنی ورک فورس ہے ہم نے دیکھا تب پیس جب ہم نے انیمپلوئیمنٹ پر بات کی تھی پینتالیس کروڑ دو پینتالیس کروڑ میں سے صرف دو کروڑ نوکریہ پبلک سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر کی نوکریہ کم ہو رہی دیش بڑھ رہا ہے گروت ہو رہی ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے جرورت بڑھ رہی ہے لیکن سرکاری نوکریہ گھٹ پہ ہو رہی ہے ایک چھوٹی سی سلائس ہے ساری عمار کاٹ سب لگے ہوئے ملے گا ری میں یاد دیلانا چاہتا ہوں ان سب ساتھیوں کو آپ امریکہ کو دیکھ امریکہ میں کیونکہ امریکہ کافی جکر ہوتا ہے امریکہ کی ہر کمپنی کو ہر سال لکھ دینا پڑتا ہے کہ اس کی دائیورسٹی پروفائل کیا ہے یعنی آپ کے کتنے ٹوٹل امپلوئیز ہیں ان میں سے کتنے وائٹ ہیں کتنے بلیک ہیں اور آپ بلیک امپلوئیز کو امپروو کرنے کی کیا کر رہے ہیں انڈیا میں کیوں نہیں ہو سکتا دائیورسٹی پروفائل ہر کمیٹی کی چیک کی جائے اس کے لیے ایک ریپورٹ ہوئی تھی آج سے دس سال پہلے بھارت سرکار کی ایک کچھ کام نہیں ہوا ایک پہل آپ اپرچورٹی کمیشن ہونا چاہیے کی سرکاری نوکری نہیں پرائیویٹ نوکریوں میں بھی اس دیش کی ڈائیورسٹی دکھنی چاہیے یہ سب کریں گے تو ہم بہتر بڑھیں گے بہتر سوچیں گے آگے بڑھیں گے ایک ایسا سماج آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں میرا لکش ہے ایک ایسا بھارت جس میں ریزرویشن نہ ہو اس لیے نہیں کہ ریزرویشن ختم کر دی گئی بلکہ اس لیے کہ ریزرویشن کی جرورت نہ ہو جہاں عورت کو محسوس نہ ہو کہ اس ریزرویشن کی جرورت ہے آپ کو پتا ہے آج سے چالیس سال پہلے جب میری دینی میڈیکل کالیج میں گئی تھی تب لڑکیوں کے لیے کوٹا ہوتا تھا میڈیکل کالیج میں بیس پرسن اس کے بعد ایگزیم میں چالیس پرسن لڑکیا پاس کرنے لگ گئی کوٹا بہت ہوگیا میں ایسا ہندوستان جاتا ہوں جس میں س کے لیے س ٹ کے لیے کوئی کوٹے کی ضرورت نہ بچے کیونکہ وہ سامان طریقے سے آئے تاکہ ایک ایسا سماج جس میں کاسٹ بیسٹ انی ایک والیٹیز ختم ہو گیا اور اس کا آدرش وہ ہے جو راکٹر امیڈکر نے کہا تھا انہیلیشن آف کاسٹ کاسٹ سسٹم کو جہاں توڑ دیا گیا کسی کی کاسٹ دیکھ کے آپ کو انمان بھی نہ لگے کس بیکتی کو کیسی آپ پرچنیٹیز لائف میں ہیں کیا ہوگا آپ کا کام آپ کی محنت آپ کی پرتیبھا کیول وہ تیہ کرے کہ زندگی میں آپ کہاں پہنچے وہ ہمارا آدرش ہونا چاہیئے ہر خبر کو دیکھنے کے لئے بھوزن ٹی وی کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے